اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّ قْرِيب تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو بہت قریب ہوں اور کتنا قریب ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں مانتا ہوں اس کے قریب ہوتا ہوں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ جب وہ پکارتا ہے جب بھی مجھے بلائے جاتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں اس کو بات کو سنتا ہوں اس کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں اس کے بات کو مانتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي لہٰذا میرے بندوں مجھے بھی قبول کرو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اُجِبُوا دَعَوَ تَدَّعِزَادَان میں قبول کرتا ہوں مانتا ہوں ایکسپٹ کرتا ہوں سنتا ہوں کہ جب مجھے بلانے والا بلاتا ہے تو ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں تم بھی فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي تم بھی مجھے ایکسپٹ کرو تم بھی مجھے مانو تم بھی مجھے قبول کرو وَلْ يُؤْمِنُوا بِي لِهَا اور ساتھ میں میرے اوپر ایمان بھی لاؤ مجھے مانو کہ میں اللہ ہوں لا الہ الا ہوا الرحمن وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے وہ بندوں کی جب بھی بندے اس کو پکارتے ہیں تو ان کی دعا کو سنتا ہے ان کی پکار کو سنتا ہے ان کی دعا کو ایکسپٹ کرتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے لہذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کو مانیں اس کے اوپر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں کمیاب ہو جائیں وہ بھی فلا پا جائیں نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود گمرائی کی طرف چلے جائیں اور یہ دیکھیں یہ آیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جائے کا فرمایا کہ ہوا اقرب من حبل الورید کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی انسان خود اپنے قریب نہیں ہے اتنا جتنا اللہ اس کے قریب ہے تو جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قریب ہے تو یہ بات ہمیں اس آیت سے امپلائے ہوتی ہے کہ پھر ہمیں جو دنیاوی وسیلے ہیں دنیاوی ذرائع ہیں جو غیر اللہ ہیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جب ہمیں لگے کہ ہمارا کوئی حکمران کامیاب نہیں ہو رہا جب لوگوں نے امید لگائی نواز شریف سے تو ملک کرزوں میں ڈوبتا گیا جب لوگوں نے امید لگائی بھٹو سے تو ملک دولخت ہوا جب لوگوں نے امید لگائی عمران خان سے تو مہنگائی بڑھی اور پاکستان کے کرزے بڑھ گئے حتیٰ کہ حکومت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ لوگوں کو مجھے آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ اتنا قریب فیل نہیں ہوتا ہمیں اللہ تعالی دور فیل ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالی کو قریب محسوس نہیں کرتے تو پھر ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید یہاں مجھے نجات مل جائے شاید یہاں مجھے پناہ مل جائے شاید یہاں سے میرا کام ہو جائے لیکن اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں عمران خان بہت دور ہے نواز شریف بہت دور ہے زرداری بہت دور ہے جو پیر فقیر ہیں وہ بہت دور ہیں اللہ سب سے قریب ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ فَإِنِّ قَرِيب کہ میں بہت قریب ہوں کتنا قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي دَعْدَان کہ جب بھی مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے میں ضرور اس کی بات سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُ لِي لہٰذا میرے بلانے والے کو بھی بندوں کو بھی چاہیے چاہیے کوئی بلاتا ہو یا نہ بلاتا ہو سب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کو مانے اس کے اوپر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں موسیقا